بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھیں ریاض الیکٹکس کے جی دوستو یہ ہم نے پائیں پر رکھنی ہے لنٹر میں یہ ہمارا فین بوکس ہے اس میں جے کنیکشن کر رہے ہیں ہر پیم کو جو ہے لوہی کی طال سے ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے ان کو یہ ہمارا شیڈ ہے شیڈ میں بھی پوائنٹ دینے ہیں پیمیش کریں گے کتنے تقریبا فوٹ پہ ہم نے نشان لگایا ہے ہر نشان پہ جو کراس کے نشان ہے وہاں پہ ہم نے ایک ایک پوائنٹ دینا ہے شیڈ کے نیچے یہ بلکہ گراج ہے شیڈ تھوڑا آگیا ہے یہ گراج ہے ہمارا پیمیش کر کے یہ شیڈ ہے یہ اب شیڈ پہ نشان لگا رہے ہیں دوستو جس لائن میں بھی ہم نے جو بلب رکھنے ہیں یا کوئی ایلی ڈی بغیرہ لگانی ہے کیونکہ لنٹر ہوتا ہے اس کی لمبائی ٹوٹل اکٹھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ریسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں تین پوائنٹ لگانی ہے یا چار پوائنٹ لگانی ہے میں نے ایک ہی لائن میں چار پوائنٹ لگائے ہیں تقریبا ساڑھے تین فوٹ کے بعد جو ہے ایک پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ رکھ دی ایک پوائنٹ رکھ دی ہم نے یہ ڈبی ہے اس کو جین بوکس یا جین بوکس کہتے ہیں یا دوسرا بھی لنٹر والی ڈبی بھی کہتے ہیں یا لنٹر والا گلاس کہتے ہیں اس کو اس میں ایل ایڈی وغیرہ لگتی ہیں پمیش کرتے جا رہے ہیں نشان دیتے جا رہے ہیں نشان کے اوپر جو ہے یہ پوائنٹ رکھ کے رکھے جا رہے ہیں ہم شیڑ کی پمیش شروع ہوگی اس کو سیدھا کرو یہاں ڈبی کو آگے چلی گئی جی دوستو یہ پوائنٹ پورے ہوگے ہمارے ساڑھے تین فٹ کے بعد ہم نے ایک ایک ڈبی رکھ لی یہاں بھی اس کے بعد ہم نے اس کے ڈبی کو آپس میں ملانا ہے کنیکشن دینے ہیں یہ شیڑ والی ڈبی کے جو ہے ہم نے کنیکشن دے دیئے یہ دیکھیں جی پائنپ اس میں گزار دیئے اب یہ گراج والی ہے جی ڈبی لگاتے جائیں اور تار کے ذریعے ان کو مکمل اچھی طرح باندھ کے اس کو ٹویسٹ کرتے جائیں لانٹر کے جو ڈبی بنی ہوئی ہیں سریعے کی ایک خانہ چھوڑ کے دوسرے خانے کے ساتھ لازمی باندھنا ہے ڈبی کو تاکہ مضبوط رہے یہاں پہ ہمارا انڈ ہو گیا چوتھی ڈبی مکمل ہو گئی یہاں پہ شیڑ کے آل ریڈی ہم نے ڈال دی ہیں ایک پوائنٹ سے ہم اس کو سپرائی دینے کے لیے یا جس طرح ہم نے بورڈ بغیرہ لگانا ہے وہاں پہ ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں جس طرح یہ اچھی طرح ہم نے کاس دیا یہاں پہ اب دوسری سیڈ سے اس کو دوبارہ تار کے ذریعے ٹویسٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو لنٹر والا گلاس ہے جس میں ہم نے لیڈی لگا نہیں ہے یہ چاہے بلب لگائیں یہ جو ہے اس میں بھائی کرتے وقت آگے پیچھے نہ ہو اپنی جہاں پہ رہے اور ایک ہی لائن میں اور ایک ہی سیدھ میں رہے جو اچھا نظر آئے دوسرے بھی اسی طرح اس کے بعد یہ ہمارا آخری شیڈ کا ہے دنٹر والی ڈبی کو جھوڑ بہتر کریں اور ٹویسٹ کریں یہ والی جی یہاں سے بھی ہم نے کنیکشن دے دیا ڈبی کو جی دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو سب کریں لائک کریں اور کمیٹس دیں شکریہ اللہ حافظ دوسرے 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 دوسرрос